شہر قائد میں بادلوں کی دھماکے دار انٹری کراچی میں مونسون کے تیسرے سپل نے رنگ جمانہ شروع کر دیا محکمہ موسمیات کے شدید بارشوں کی پیش گوئی اربن فلڈنگ کا خدشہ شہر کے مکتف علاقوں میں جل تھا لیک بادل برسنے سے موسم خوشگوار بلوچستان میں ہونے والی بارشوں سے تباہی مختلف حادثات اور واقعات میں جامبہ کفرات کی تعداد سو سے زائد ہو گئی دوہزار پانسو چھتیس مکان منہدم سلاوی ریلے کے باعث متعدد بستیاں زیرے آپ آ گئیں لوگوں نے نقل مکانی شروع کر دی پنجاب میں بھی تفانی بارشیں نشیبی علاقے زیرے آپ سڑکے طلاب کا منظر پیش کرنے لگی راجنپور کے برساتی نالوں میں توگیانی سلاوی ریلہ میدانی علاقوں میں داخل خطپل کا بند ٹوٹ گیا بستی چناب سمیت دیگر علاقوں میں پانی داخل ہو گیا دیکھیں یہ سپل پچھوے 21 جولائی سے یا 20 جولائی کی رات سے چل رہا ہے جو پنجاب کے بشترے علاقوں میں کافی تیز بارش ہو چکی ہے جیسے آپ کے سامنے لاہور میں اور اسلام آباد میں اور دوسری جگہوں پر جانگ میں اور نیچے دیرہ غازی خان وغیرہ پورے پورے پنجاب میں تقریباً بہت تیز سپل ہو چک ہے اس طرح کے پی کے بشترے علاقوں میں تیز سپل ہو چک ہے جس سے اربن فلڈنگ اور یہ سارے سر اتحال دیکھنے میں آئی تو یہ اب آج سے سندھ پہ پھیل چکی ہیں یہ مونسو نوائیں اور سندھ کی اس وقت مشرقی جو ایریاز ہیں ہمرکوٹ اور میر فوخہ سنو پر سانگڑ وانگڑ ان ایریاز میں سکھر میں بارش شروع ہو چکی ہے تو یہ اگلے تین سے چار دن تک یہاں رہے گا جس کا سلسلہ اور پھر بلوچستان تک پھیلے گا تو اس دوران میں خسا تیز سپل بھی متوقع ہے خاص کر سندھ کے بیشتر جو مشرقی ازلہ ہے ان میں تو آج رات کو اور کراچی میں اور بکیا جو ویسٹرن سائیڈ ہے یعنی چھٹھا ودین اوپر دادو اور جان شروع کمبر شدہ کو انڈیسٹرکس میں کل کل اور پر سان دونوں دن آن اڈ آف بہت تیز پہل ہوگا اس کے اندیزی مہربن سوڈنگ کا خطرہ ظاہر ہے کہ سن سبھی جگہوں پر ہے اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے جو شمال مشرقی ازلہ ہے جو جنوبی ازلہ ہے مکران کوسٹ کے ساتھ کے جو شہر ہیں آپ کے ارمارہ فرسنگ وادر ان سبھی ایریاز میں بڑی تیز بارش متوقع ہے اور چھبیس یا پھر کسی کسی جگہ میں ستائیس تک ہی اچھکل جا سکتا ہے سندھ میں بارشوں کا نیا سپیل تین سے چار روز قیام کرے گا سندھ کے بعد بارشوں کا سسٹم بلوچستان میں داخل ہوگا چیف میٹرولوجز کی سیونیوز سے گفتگو کہا مانسون کا نیا سپیل بلوچستان میں ستائیس جلائے تک وقت پہ وقت سے برسے گا ملک میں شدید طفانی بارشوں کی پیش ہوئی وزیر آزم کی متعلقہ اداروں کو الٹ رہنے کی ہدایت کہا نشیبی علاقوں کے عبام کی جان اور مال کا تحفظ یقینی بنایا جائے مشکل میں اس سندھ کو وفاق ہر ممکن مدد فراہم کرے گا وزیر آلہ کو یقین دہانی اداروں کو دھمکانے والا اداروں کا ٹھیک کے دار نہ بنے اسٹیبلشمنٹ اور انٹی اسٹیبلشمنٹ کا کھیل نہیں کھیلنے دیں گے لیکن الیکشن کمیشن فنڈنگ کیس کا فیصلہ دے اس طرف مریم آرنگزیب کی گھنگرج وزیر اطلاعات کا وزیر آلہ کیس کے لیے پل کوٹ میں سماعت کا مطالبہ نون لیگ کے عدلیہ کے خلاف بیان آنے لگے چند روز میں پوچ کے خلاف بھی آئیں گے فواہ چہدری کا دعویہ کہا شریف برادرہ نے تیہ کیا ہے ایک بھائی فرو اسٹیبلشمنٹ سیاست کرے گا اور ایک بھائی انٹی اسٹیبلشمنٹ یہ فورمولا آگے ٹرانسپر ہو رہا ہے کسی کو چالیس کروڑ ترکی بھیج دیا کسی کو تیس کروڑ کے نعرے کسی کو پچاس کروڑ کے نعرے آج میں ساری قوم سے پوچھتا ہوں ان سب میں سے کسی ایک یہ لفظ شرم ویسے مجھے کرتے ہوئے استعمال کرتے ہوئے مجھے میری زبان ذرا رکی ہے اس لیے کہ ہمیں بہرحال یہ چیز یہ آتی ہے گزارش یہ ہے کہ کسی کو شرم محسوس ہوئی اس لیے کہ تمام جماعتوں کے ممبران نے اپنے اپنی جماعت میں کھڑے ہو کے ووٹ دیا کوئی ممبر اپنا ادھر ادھر جا کے کسی نے ووٹ نہیں دیا خان صاحب کی جماعت کے سارے ممبر ان کے ساتھ تھے کافلی کے سارے ممبر ان کے ساتھ تھے مسلم ڈیگ پیٹی پیپلز پارٹی ہمارے ممبران ہمارے ساتھ رہے تو پھر کس کو گالیاں دیتے رہے کدھر گئے وہ تمہارے دعوے کدھر گئے وہ آپ کے دعوے نہ رہے فیصلے کی بنیاد پہ کافلی کے ووٹ مسترد ہوئے اور جوزی پرویز علی صاحب کو شکست ہو گئی پھر خان صاحب تشریف لے آئے پھر وہی دو رایا پیسے چل گئے نوٹوں کی کوئی دیاں آگئے ہی فلان ہو گیا یعنی سوائے ایک خاص وہ فٹبال میچ انہوں نے خود بھی یاد کیا ہوا ہے اور اپنی پوری جماعت کو یاد کرایا ہوا ہے اور خان صاحب کو یہ کسی نے اچھا پڑھایا ہے ویسے کہ ایک بات پکڑ لاؤ اس کو ہیمر کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو الٹی میٹری لوگ اس کو ماننا شروع ہیں ویسے یہ گویبلز کا فلسفہ ہے ہٹلر کے جو رزیر تھے خان صاحب کرکٹ کھیلتے ہیں تو کرکٹ میں بھی کبھی کبھی یہ چلتا ہے کہ کوئی اچھا بالر جوتا ہے وہ ایک پوائنٹ پکڑ لیتا ہے اسی پر بال کرتا رہتا ہے کبھی کبھی اس کو کبھی آب اور کبھی کبھی پھینٹی بھی لگ جاتی ہے کمرزمان کائرہ کہتے ہیں امران خان کو خوش تو شرم احساس کرنا چاہیے سب ارکان نے اپنی جماعت کو ووٹ دیا بتائیں مینڈر چوری کیسے ہوا ملکی سیاست تیزی سے بدل رہی ہے تین ماہ سے مسنوعی نظام نافذ تھا احمد اذر بولے پی جی ایم نے پہلے ملکی خودداری بیچی پھر معیشت تباہ کی اب یہ مظلومیت کا چورن بیچتے پھر رہے ہیں عوام نے سیاسی نظام میں مداخلت کر کے سازش ناکام بنا دی دیر ماہ میں پنجاب کے وزیرالہ نے دو بار حلف لیا تیسرے کی تیاری ہے اس سے بڑا سیاسی عدم اس سے کام اور کیا ہوگا شویق رشید کہتے ہیں نونلنگ نے پاکستان کی آخری امید عدلیہ کو نشانے پر اکھ لیا حمزہ اور شہباز اب اپنا سمان پیک کر لیں عمران نیازی نے ملکی وقار اور دوست ممالک کے ساتھ تعلقات کو نقصان پہنچایا ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کے مطابق پی ٹی آئی دور میں کرپشن بڑھی وزیراعظم کہتے ہیں عمران خان دور میں ٹرانسفر اور پوسٹنگ بکی معیشت تباہ ہوئی قیمت عوام ادا کر رہے پی بی سندھ کا وزیراعظم پنجاب کے معاملے پر فل بینچ بنانے کا فیصلہ مرتضہ بہا بولے اداروں کو دباؤ میں نہیں آنا چاہیے شازیہ مری نے کہا عمران خان نے غالم گلوچ کی سیاست پروان چڑھائی اب ملک کو انتشار کی طرف لے جا رہے ہیں دفاعی اور سیاسی دنیا میں فرق ہوتا ہے دفاعی دنیا میں ٹریننگز ہے مار دو یا مر جاؤ سیاسی دنیا میں لڑائی اپنوں سے ہوتی ہے کہ حباظ گل کہتے ہیں عوام قبول نہ کریں تو سیاست میں جیت کر بھی ہار ہوتی ہے سیاست میں مرنا مارنا نہیں لوگوں کو خائل کرنا ہوتا ہے تحریک انصاف کی سینئے قیادت کا ہم اجلاس ونی گالا میں طلب جیرمن تحریک انصاف امران خان اجلاس کی صدارت کریں گے ملکی سیاسی صورتحال اور آئندہ کے حکمت عملی پر مشابرت ہوگی پنجاب اس عملی کی صورتحال پر بھی غور ہوگا قاتل کرونا نے مزید تین جانیں نگلنی ایک روز میں پانسو بتیس افراد وائرس کا شکار لاہور میں مصبت کیسز کی شرح سات اشاریہ چار سات فیصد ریکارڈ ملک بھر میں مصبت کیسز کی شرح دو اشاریہ سات چار فیصد ریکارڈ کرونا کے ایک سو اناسی مریضوں کی حالت تشویشنا لاہور میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے پنجاب بار کے سیکیرٹری کا قتل ڈی آئی جی آپریشن سوہیل چودری نے قتل کے واقعے کا نوٹیس لے لیا ایس پی سیٹی سے ریپورٹ طلب پولیس قتل میں ملاوث ملزیمان کا سراغ لگانے مجد گئی پرانی دشمنی ڈکیتی یا مزاہمت جہلوں میں نامعلوم افراد نے گھر میں گھس کر خاتون کو قتل کر دیا مقتولہ کو تیز دار آلے سے مارا گیا مقتولہ چار بچوں کی ماں تھی خواہن بیرون ملک مکم تھا لاش پوسپانچل کیلئے اسپتال منتقل دو زندگیاں غیرت کی بھینڈ چڑ گئیں شیخوپورا میں دیور نے بھابی اور اس کے ہمسائے کو قتل کر دیا ملزیم کو دونوں کے نجائش تعلقات کا شک تھا پائرنگ کر کے دونوں کی جان لی ملزیم موقع سے فرار لاش پوسپانچل کے لیے اسپتال منتقل راولپنڈی میں باسر افراد نے اپنی عدادت لگا لی تھانا غلر سعیدہ کی حدود میں ملزیمان کا بیوار بیٹی پر تشدد چادر اور چار دیوار کا تقدس پانوال ملزیمان زمین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں جان سے مانے کی دھمکیاں بھی دیں متاثرہ خاتون کا انصاف دینے کا مطالقہ پنجاب میں بچیاں غیر محفوظ بہاولگر میں سات سالہ بچی درندگی کا شکار معصوم بچی کو ہمسائی نے اپنے ہی گھر میں حوث کا نشانہ بنایا بچی کی چیخو پکار پر ملزیم فرار متاثرہ بچی میٹیکل کے لیے ہسپتال منتقل پولیس نے واقعہ کا مقدمہ درش کر لیا ایک اور حوث کی بیٹی درندگی کا شکار جہلو میں تیرہ سالہ لڑکی سے مسلح نوجوان کی زیادتی ملزیمان گھر میں گھوس کر گن پوائنٹ پر حوث کا نشانہ بناتے رہے پولیس کے مطابق ملزیم نے دو ماہ قبل بھی لڑکی سے زیادتی کی ویڈیو بنا کر بلیک میل کرتا رہا مقدمہ درش تیز رفتاری نے دو جانے لے لی سرگودہ میں تیز رفتار کار موٹر سائیکل کو جاٹھ کرائی دو افراد جانبہاک دو زخمی ہو گئے جانبہاک ہونے والوں میں پچپن سالہ ولی محمد اور پچپن سالہ فیضہ بیوی شامل لاشوں اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا